موسیقی ہیلو فرینڈز پنجابی فیشن ٹین و سمن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے فرینڈز آج ہم سیکھیں گے یہ بلیک کلر کا بہت ہی سندہ سا ڈیزائن بہت دنوں سے ویورز کی ڈیمانڈ تھی کہ بلیک کلر میں کوئی ڈیزائن بتایا جائے تو آج ہم سیکھیں گے یہ بہت ہی سندہ سا ڈیزائن اسے میں نے دو کلر میں بنایا ہے یہ بلیک کلر میں ڈیزائن ہے اور یہ ساتھ میں میں نے اسے یلو کلر میں بھی بنایا ہے آپ جس بھی کلر میں چاہیں اسی میں سے ڈال سکتے ہیں یہ کافی اچھا لگتا ہے سبھی کلر میں اور اس کے جو فندے ہوں گے وہ ایٹ کے ملٹیپل سے ہوں گے اور ساتھ میں آپ نے جب بھی اس کے فندے لینے ہے تو ایٹ کے ملٹیپل سے لینے ہے پلس 3 فندے ایکسرا لینے ہیں سائیڈ میں ڈیزائن کو ایک کل کرنے کے لیے اور یہ جو ڈیزائن ہے وہ رانگ سائیڈ سے شروع ہوتا ہے تو چلیے فرینڈ شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ڈیزائن کیسے بنے گا لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیلا ایک آن دبانا مت بھولیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پرانت پہن جائے تو چلیے فرینڈ شروع کرتے ہیں دیکھیں فرینڈ یہاں پر میں نے اس کے 29 فندے لیے ہیں اس کے 24 فندے 8 کے ملٹیپل سے ہوں گے اور 3 فندے سائیڈ میں ڈیزائن کو ایکول کرنے کے لیے ایکسٹرہ لیے ہیں اور 2 فندے ایسٹیچ کے لیے ہیں ٹوٹل 29 فندے لیے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ایک رو میں نے یہ الٹے الٹے فندوں کے ساتھ بن کر نکال لی ہے یہ جو ڈیزائن ہے وہ رونگ سائیڈ سے شروع ہوتا ہے جب بھی آپ اپنے کسی بھی کارڈیگن یا سویٹر بغیرہ میں سے ڈالنا چاہیں تو اس ڈیزائن کو آپ رونگ سائیڈ سے ہی شروع کریں گے نیچے پورڈر بن لیجئے جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اگر نیچے سے بھی بنانا چاہتے ہیں تو ایسے ہی ایک رو اس کی بن کر نکال لیجئے اسے رونگ سائیڈ سے شروع کریں گے یہ دیکھیں ایسٹیچ 3 فندے سیدھی بنیں گے ایک دو اور تین دھاگا آگے پانچ فندے اُلٹے دو تین چار پانچ تین فندے سیدھی ایک دو تین پانچ فندے اُلٹے ایک دو تین چار پانچ تین فندے سیدھی ایسے ہی اس ساری رو کو کمپلیٹ کریں گے پانچ فندے اُلٹے اور تین فندے سیدھی چار اور پانچ لاسٹ میں ایک دو اور تین فندے سیدھی یہ ایسٹیچ سیدھا بنیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری فرسٹ رو رونگ سائیڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے سیکنڈ رو ہے رائٹ سائیڈ ایسٹیچ تین فندے اُلٹے ہیں ان کو اُلٹا بنیں گے دھاگہ پیچھے کریں گے دیکھیں پانچ فندے جو ہم نے رونگ سائیڈ میں اُلٹے بنے تھے اس سائیڈ میں یہ سیدھے ہو گئے ہیں ان پانچ فندوں کو دیکھیں کیسے بنیں گے یہ دو فندے سیدھے بن لیں گے یہ تیسرا فندہ ہے اس کے دونوں طرف جالی ڈالیں گے دھاگہ آگے کیا اور اسے جالی ڈالتے ہوئے سیدھا بنیں گے پھر اس سے جالی ڈالیں گے دھاگہ آگے کریں گے اور دو فندے سیدھے بنائیں گے یہ دیکھئے یہاں پر یہ ہمارے پانچ فندے جو ہم نے بنائے تھے دونوں طرف اس کے دو دو فندے سیدھے بنیں گے یہ سینٹر میں ایک فندہ ہے اس کے دونوں طرف جالی ڈالیں گے اب یہاں پر ہمارے پاس سات فندے ہو گئے ہیں دھاگا آگے کریں گے اور ایک دو اور تین فندے اُلٹے بنائیں گے دھاگا پیچھے یہ دکھئے پھر سے ہمارے پاس آگے پانچ فندے ہیں ان کو کیسے کریں گے دکھئے ایسے پیچھے کی سائیڈ سے یہ والے تین فندے اس سلائی پر لیں گے اس کو ایسے اُتار لیں گے اور دو فندوں کو لیپٹ نیڈل پر لے کر جائیں گے دکھئے ایسے اس کو ٹویسٹ کریں گے اب ان کو سیدھا بھول لیں گے پانچ فندوں کو دو تین چار اور پانچ دھاگا آگے ایک دو تین فندے اُلٹے دھاگا پیچھے پھر سے یہی والے جو فندے ہم نے پانچ فندوں کے سات فندے بنائے تھے پھر سے اسے رپیٹ کریں گے دو فندے سیدھے دھاگا آگے کرتے ہوئے ایک فندے کے دونوں طرف چالی ڈالیں گے سینٹر والا فندہ ہے یہ دو فندے سیدھے یہ دکھئے پھر سے یہاں پر ہمارے پاس سات فندے ہو گئے ہیں دو دو فندے سیدھے سینٹر والے فندے کے طرف دونوں طرف چالی دھاگا آگے لاسٹ والے تینوں فندے اُلٹے اے سٹیچ بھی اُلٹا ہی بنیں گے یہ دکھئے یہ سیکنڈ رو رائٹ سائد ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے پھر آگے جو بھی فندے ہوں گے یہ ہم نے یہاں پر جالی والے پنائے آگے والے فندے میں یہ والی کیبل ڈالیں گے پھر سے جالی والے فندہ پھر سے کیبل ایسے ہی یہ ساری ڈیزائن رپیٹ ہوگی یہ دیکھئے تھرڈ رو ہے راؤنگ سائد دو تین فندے سیدھے دھاگا آگے کریں گے یہ ہمارے پانچ فندوں کے ساتھ فندے جو بنائے تھے اُن سبھی کو اُلٹا بنائیں گے دو تین چار پانچ چھے اور سات جو جالی والے فندے تھے اُن کو بھی اُلٹا بنیں گے دھاگا پیچھے دو سیدھے فندے تین سیدھے فندے دھاگا آگے پانچ فندے اُلٹے یہ جو ہم نے ٹویسٹ کر کے کیبل بنائی تھے پانچ فندے اُلٹے بنائیں گے ہر بار راؤنگ سائیڈ ایسے ہی بنائیں گے جو فندے جیسے دکھائی دے رہے ہیں ویسے ہی بنائیں گے اُن کو جو جالی والے فندے ہوں گے وہ بھی اُلٹے ہی بنیں گے چاہے وہ پانچ ہوں چاہے سات چاہے نو جو بھی فندے ہوں گے وہ اُلٹے ہی بنائیں جائیں گے لاسٹ والے تین فندے سیدھے ایسٹیچ سیدھا ہی بنیں گے یہ دیکھئے تھرڈ رو کمپلیٹ ہو گئی ہے فورث رو ہے رائٹ سائیڈ ایسٹیچ تین فندے اُلٹے دھاگا پیچھے یہ دیکھئے پھر سے یہ دو فندے ہم نے سیدھے بنیں تھے ان کو سیدھا بنیں گے یہ جالی والا ہے اسے بھی سیدھا بنیں گے یہ تین فندے ٹوٹل ہو گئے ہیں ان کو سیدھا بن لیں گے ایک دو اور تین پھر سے دھاگا آگی کرتے ہو یہ سینٹر کا فندہ ہے اس کے دونوں طرف جالی ڈالیں گے دیکھئے ایک دو اور تین اب ہمارے پاس سات فندے سیدھے ہو گئے ہیں یہاں پر دھاگا آگے تین فندے اُلٹے پھر سے یہ جو ہم نے ٹوٹل کر کے کیبل بنائی تھی اس کو اب پانچوں فندوں کو اس رو میں سیدھا بنیں گے تین فندے اُلٹے دھاگا پیچھے ایک دو تین فندے سیدھے یہ سینٹر کا فندہ ہے اس کے دونوں طرف جالی ڈالیں گے ایک دو اور تین دھاگا آگے لاسٹ والے تین فندے اُلٹے یہ بھی ایسٹرچ اُلٹا ہی یہ دیکھئے یہ ہماری فورت رو کمپلیٹ ہو گئی ہے رونگ سائیڈ جو فندے جیسے دکھائی دے رہے ہیں ویسے ہی بونیں گے دیکھئے ہماری رونگ سائیڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے رائٹ سائیڈ ہے ایسٹرچ تین فندے اُلٹے بنائیں گے دھاگا پیچھے پھر سے ایک چار فندے سیدھے ہر بار ہمارا ایک ایک فندہ یہاں پر انکریز ہو رہا ہے دھاگا آگے کریں گے سینٹر کا فندہ ہے دونوں طرف اس کے جالی ڈالیں گے دو تین چار فندے سیدھے دھاگا آگے کریں گے دو تین اُلٹے فندے دھاگا پیچھے یہ دیکھیں پہلے ہم نے اس کو ٹویسٹ کیا تھا اس کی نیکسٹ رو میں ہم نے اس کو ٹویسٹ نہیں کیا پھر سے اس کو ٹویسٹ کریں گے ایک پار اس کو ٹویسٹ کریں گے ایک پار ان فندوں کو سیدھا ہی بنیں گے دیکھیں پیچھے کے فندے آگے لکھ کر آئیں گے اور آگے کے فندے پیچھے لکھ کر جائیں گے یہ پانچوں فندے سیدھے بنیں گے دو تین چار اور پانچ دھاگا آگے تین فندے اُلٹے دھاگا پیچھے پھر سے دو تین چار فندے سیدھے دھاگا آگے کر کے دونوں طرف چالی ڈالیں گے اور چار فندے سیدھے دو تین چار تین فندے اُلٹے لاسٹ والا بھی اُلٹا ہی یہ دیکھیں یہ ہماری رائٹ سائیڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے رونگ سائیڈ اس کی جیسے فندے دکھائی دے رہے ہیں ویسے ہی بنیں گے یہ دیکھیں پر سیونتھ رو رونگ سائیڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے ایٹھ رو ہے رائٹ سائیڈ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس سینٹر میں ایک دو اور تین جالی بن گئی ہیں اور یہ والے فندے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس اور گیارہ یہ والے فندے جو ہم انکریز کر رہے تھے یہ گیارہ ہو گئے ہیں پانچ فندوں پہ پہلے ہی ہمارے پانچ فندے تھے وہ بڑھ کر اب گیارہ ہو گئی ہیں اور تین جالی بن گئی ہے اب ہم نے اس رو میں انکو ڈکریز کرنا شروع کریں گے دیکھئے کیسے کریں گے دو تین فندے اُلٹے بنائیں گے دھاگہ پیچھے ہم نے سٹارٹنگ میں اس کے دو فندے سیدھے بنائے تھے وہ دو فندے سیدھے بنائیں گے اب یہاں سے ہم سینٹر میں ہی اس کو ڈکریز کریں گے اس کو سینٹر میں ہم نے انکو کیا تھا یہ ہی سی ڈکریز کریں گے دو فندوں کا ایک فندہ بنائیں گے دو فندے سیدھے بنائیں دو فندوں کا ایک فندہ اب سینٹر کے تین فندے سیدھے دو اور تین پھر سے اس سائیڈ سے دو فندوں کا ایک فندہ دو فندے سیدھے یہ دیکھئے یہاں پر اور تین فندے اُلٹے دھاگا پیچھے ہم نے اس کی سکھ رو میں انکو ٹسٹ کیا تھا فندوں کو اس رو میں یہ سیدھے بنائیں گے تین چار اور پانچ دھاگا آگے ایک دو اور تین فندے اُلٹے دھاگا پیچھے پھر سے انکو ڈکریز کریں گے دو فندے سیدھے بنائیں گے اس فندے کو ایسے ٹرن کریں گے اور دو فندوں کا ایک فندہ بنائیں گے تین فندے سینٹر میں سیدھے اب اس سائیڈ سے دو فندوں کا ایک فندہ دو فندے سیدھے دھاگا آگے تین فندے اُلٹے ایس ڈلٹا ہی یہ دیکھئے 8 رو کمپلیٹ ہو گئی ہے 9th row wrong side جو فندے جیسے دکھائی دے رہے ہیں ویسے ہی بنائیں گے یہ دیکھئے 9th row wrong side complete ہو گئی ہے 10th row ہے right side 2 3 فندے اُلٹے دھاگا پیچھے کریں گے پھر 2 فندے سیدھے بنائیں گے اس والے فندے کو ایسے ٹرن کریں گے اور ایک فندہ سیدھا بنائیں گے پھر سے اس side سے 2 فندوں کا ایک فندہ بنائیں گے 2 فندے سیدھے دیکھئے اب ہمارے پاس یہاں پر 7 فندے رہ گئے ہیں دھاگا آگے کریں گے اور 1 2 اور 3 فندے اُلٹے بنائیں گے دھاگا پیچھے اب پھر سے ان کو ٹسٹ کریں گے 5 فندوں کو یہ 3 فندے آگے لے کر آئیں گے اور 2 فندے آگے کے سائیڈ سے پیچھے لے کر جائیں گے 3 4 اور 5 دھاگا آگے 3 فندے اُلٹے دھاگا پیچھے 2 فندے سیدھے turn کریں گے 2 فندوں کا 1 فندہ بنائیں گے 1 فندہ سینٹر میں سیدھا پھر سے اس سائیڈ سے 2 فندوں کا 1 فندہ 2 فندے سیدھے دھاگا آگے 3 فندے اُلٹے ایس اُلٹا یہ دیکھئے 10th row complete ہو گئی ہے 11th row wrong side same ہی بنائیں گے جیسے فندے دکھائی دے رہے ہیں ویسے ہی بنائیں گے یہ دیکھئے 11th row wrong side complete ہو گئی ہے 12th row ہے right side یہ اس کی last row ہے یہ 12 row کا design ہے دھاگا پیچھے کریں گے پھر سے ان فندوں کو decrease کریں گے 2 فندے سیدھے بنیں گے اب دیکھئے center میں اس کے یہ 3 فندے رہ گئے ہیں اب 3 فندوں کو 1 3 کا 1 فندہ بنائیں گے دیکھئے کیسے ان کو decrease کریں گے اس side سے 2 فندے اس سلائی پر دیکھئے لیں گے اور اس کو ایسے turn کرتے ہوئے واپس left needle پر لے کر جائیں گے اور یہ 2 فندے اور 3 فندے ایک ساتھ لیں گے اور ایسے 3 فندوں کا 1 فندہ بنائیں گے دیکھئے یہ center کا فندہ ایسے center میں آئے گا پھر 2 فندے سیدھے یہ دیکھئے ہمارے پاس پھر 5 فندے دھاگا پیچھے پچھلی سرائی میں ہم نے ان کو twist کیا تھا اس میں سیدھا بنائیں گے 2 3 4 5 دھاگا آگے 3 فندے اُلٹے دھاگا پیچھے 2 فندے سیدھے پھر 3 فندے ہیں اس needle پر لے کر جائیں گے اور واپس left needle پر لے کر آئیں گے 2 فندے یہ والے اور ایک اگلا فندہ 3 فندے ایک ساتھ لیں گے اور 3 کا 1 فندہ بنائیں گے 2 فندے سیدھے دھاگا آگے 1 2 3 فندے اُلٹے last والا اُلٹا یہ دیکھئے یہ ہماری 12th row complete ہو گئی ہے اور ہمارا design بھی complete ہو گئے ہے پھر سے اس کو 1 row سے start کریں گے دیکھئے ویسے ہی اس کو بھنیں گے 1 2 3 فندے سیدھے دھاگا آگے 1 2 3 4 5 فندے اُلٹے 3 فندے سیدھے 5 فندے اُلٹے ایسے ہی یہ ساری row complete کریں گے 3 فندے سیدھے اور 5 فندے اُلٹے بناتے ہوئے یہ دیکھئے یہ پھر سے 1 row سے start ہوں گیا ہے دیکھئے second row اس کی اب کیسے کریں گے یہ جو cable ہے وہ اب یہ پر بنیں گا اور یہ لیف یہ پر بنیں گا یہ جو ہمارا design ہے وہ twist ہوگا دیکھئے کیسے کریں گے ایک بار آپ 3 اُلٹے فندے دھاگا پیچھے یہ دیکھئے یہ 5 فندے ہیں ان کو ایسے twist کر لیں گے 3 فندے آگے اور 2 فندے پیچھے لے کر جائیں گے 2 3 4 اور 5 فندے سیدھے بنائیں گے دھاگا 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 پیچھے 3 3 2 3 5 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 6 5 5 5 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 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 6 5 6 6 6 7 7 7 8 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 14 14 14 14 15 14 15 15 15 موسیقی